دوستو میت کا کوئی سا بھی چپٹر اٹھا لو ایک چیز ایسی ہے جو آپ کو کرنی ہی کرنی پڑتی ہے بھلے آپ کو کونسیپٹ کلیر ہو بھلے آپ کو فوملہ یاد ہو بھلے آپ کو ٹرک پتا ہو کونسی لگانی لیکن ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو کرنی ہی کرنی پڑے گی وہ ہے کیلکولیشن کیلکولیشن سے آپ نہیں بس سکتے ہر سوال میں آپ کو کرنی پڑے گی اب جس کی کیلکولیشن جتنی تیز ہوتی ہے وہ اتنی ہی جلدی آنسر لے کر آ جاتا ہے مان لیتا ہوں کہ آپ نے بیسک میتھڑ کا یوز کرتے ہوئے پورا کیلکولیٹ کر کے آنسر لے کر آگا ہے آپ کا آنسر آگیا ہے لیکن وہ کرنے میں جو آپ کا ٹائم کنزیوم ہو گیا ہے وہ ٹائم آپ کو آگے نقصان دے گا آگے کے کونسیز آپ کے چھوڑی آئیں گے یا پھر آپ ان کو اٹیمٹی نہیں کر پائیں گے تو آج کی اس ویڈیو کو بنانے کا میرا مقصد ہی ہے یہ کہ میں آپ کی کیلکولیشن کی سپیڈ کو فاسٹ کر دوں سارے ٹرکس میں نے ایک ہی جنگہ اس ویڈیو میں کمپائل کر دی ہیں جس سے آپ کی کیلکولیشن فاسٹ ہو سکتی ہے تو اگر آج کی یہ ویڈیو آپ پوری دیکھ لیتے ہیں تو آپ کی کیلکولیشن بہت تیز رہے گی آپ کوشن کو دیکھ کر ہی نمبرز کو دیکھ کر آنسر لے کر آئیں گے دو دو سیکنڈ کے اندر آنسر آئیں گے یقین ماننا دو سیکنڈ زیادہ نہیں لگیں گے آپ کو تو یہ ویڈیو آپ آج پوری دیکھئے اور اگزام میں جانے سے پہلے ایک بار اس کو اور دیکھ لیتے ہیں آپ کی کیلکولیشن فاسٹ ہو جائے گی اس باقی گیرنٹی میں آپ کو دے رہا ہوں سواغت ہے آپ سبھی کا آپ کی اپنے چینل ڈیئر سر میں تو آئیے دوستو شٹارٹ کرتے ہیں ون بائی ون ہم ٹرکس کو سیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور کونسی ٹرک کو کہاں پر کیسے اپلائی کر سکتے ہو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو اسٹرارٹ کرتے ہیں پہلی ٹرک کے ساتھ کی how to find the square of a number ending with 5 کہ ایسے numbers کا square کیسے نکال ہے جن کے last میں 5 آتا ہو 55, 75, 95, 125 سب کا square نکل کے آئے گا صرف دو سیکنڈ کے اندر نکل کے آئے گا آئے گے سکھاتا ہوں آپ کو دیکھئے ہم یہاں پر ایک number لے لیتے ہیں میں نے number لے لیا ہے 25 55 آپ کو اس کا square نکالنا ہے صرف دو سٹیپ فولو کرنا اور دو ہی سیکنڈ لگیں گے آپ کہاں سے آ جائے گا دو سیکنڈ سے زیادہ میں لگنے ہی نہیں دوں گا آپ کو جی ہاں اب کیا کرنا ہے آپ کو دیکھئے step number one step number one کیا ہے یہ 5 آپ کو نظر آ رہا ہے نا 5 آپ اس کا square نکال کے یہاں پر لکھ دیں نا 5 کا square 25 ہوتا ہے اب مجھے ایک بات بتائی آپ کیا آپ کو 5 کا square یاد نہیں ہے سب کو یاد ہے بچپن سے یاد ہوتا ہے کہ 5 پنجے 25 ہوتے بس یہی آپ کو کرنا ہے second step میں آپ کو کیا کرنا ہے 5 کے علاوہ جو بھی آپ پر digits جو بھی number یہاں پر آپ کو دیکھ رہے ہیں نا جو بھی number آپ کو دیکھ رہا ہے اس number کی اس سے اگلے والے number سے multiply کر کے یہاں پر لکھ دینا آپ کا square نکل گیا ہے جی ہاں square نکل کے آ گیا ہے آپ کا دو step سے پہلی step کیا ہے کہ 5 کا square 25 لکھو اس کے بعد جو بھی number بچے گا اس number کی اس سے اگلے والے number سے multiply کر کے لکھ دینا آپ کا answer آ جائے گا آپ دیکھیں کتنی فٹا فٹ answer آئیں گے یہاں پر میں ایک اور example لے لیتا ہوں مان لیتے ہیں آپ کو 75 کا square نکالنا ہے صرف دو step اور دو second آپ گن سکتے ہیں آپ پر 5 کا square نکالوں گا 5,5,25,7,8,56 یہ آگیا اس کا square نکل کے کیا بڑے number کا بھی نکل جائے گا ارے بلکل نکل جائے گا جیسے کہ یہاں پر ایک number لے لیتا ہوں 125 کا square سر اتنے بڑے number کا بھی نکلے گا ارے بلکل نکلے گا میں کہتا رہا ہوں آپ سے 5 کا square نکالوں 25 12 کے بعد 13 آتا ہے 12 اور 13 کی multiply 156 ہوتی ہے تو یہ آگیا 156 25 اس کا square نکل کے کوئی سا بھی number جس کے last میں 5 آتا ہو یہ step آخری میچ کے follow کرنا ماتر دو سیکنڈز کے اندر آپ کا answer آئے گا اب دوسرا سوال کہ سر اس trick comp کہاں پر follow کر سکتے کہاں پر apply کر سکتے ہیں تو میرے پیارو آپ نے mathematics کے اندر mensuration chapter پڑھا ہوگا اس کے اندر کچھ formula ہوتے ہیں اس طریقے سے جیسے کی pi r square ہوتا ہے pi r square h ہوتا ہے اب یہاں پر کئی بار کیا ہوتا ہے میں radius دے دی جاتی ہے اس طرح سے point میں 3.5 cm اس طرح سے radius دے دی اب ان formula کے according جہاں ہم اس کو رکھتے ہیں تو ہمیں نا اس r کے square کی ویرے اس کو دو والے لکھنا پڑتا ہے اس طریقے سے 3.5 into 3.5 مطلب اس کا square نکالنا پڑتا ہے تو اب آپ وہاں پر کبھی multiply مات کرنا آپ کی trick follow کرنا آپ کو پھر کیا کرنا پڑے گا یہاں پر آپ کو یہاں پر آپ کو اس 3.5 کا square نکالنا پڑے گا تو اس کو 35 مان کے square نکال لو 5 کا square کتنا 35 ہوتا ہے اور 3 چوک 12 12 25 آرے گا point یہاں پر ایک کے بعد ہے square کے ویرے سے ہم دو کے بعد یہاں point لگا دیں گے تو اس طریقے سے یہاں پر ہم trick کو follow کرتے ہوئے فٹا وڈ اپنی calculation میں اپنا answer لے کے آئیں گے اور اپنا time بچائیں گے تو یہ اس trick کو ہم کر سکتے ہیں اس طریقے سے trick number ہماری complete ہو چکی ہے اب آپ کی practice بھی کراؤں گا ہاتھو ہاتھ کراؤں گا تو اب جو number آپ کے سامنے آ رہے ہیں آپ اس ویڈیو کو post کریں اور numbers کی mind میں ہی calculation کریں کہ ان کا square نکال کے comment کر دیں جو صحیح دے گا میں اس کو like کروں گا اور فٹا وڈ بڑھتے ہیں اپنی trick number 2 کی طرف اب آپ کے mind میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ سر ضروری تھوڑی ہے کہ 5 والے number exam میں آئے گا exam میں جو کسی بھی number کا square نکال سکتے ہیں تو ایسی trick بتاؤ کوئی کہ جو کسی بھی number کا square نکال دے ایسی trick اب میں آپ کو بتاؤں گا اب میں آپ کو ایسی trick بتاؤں گا کہ آنکھے میج کے کسی بھی number کا square نکال دے دو سیکنڈ کے اندر نکل کے آئے گا 62 بھاتر 64 84 94 94 9 کچھ بھی number square نکلے گا وہ سکھاتا آپ کو دیکھئے ایک number لے لیتے ہیں randomly ہاں پر میرے number لے لیا 47 لے لیا میں نے ٹھیک آپ کو 47 کا square نکالنا دو سٹیپ اس کے اندر بھی ہوں دو ہی سیکنڈ اس میں بھی لگیں گے کیا کرنا step number 1 آپ کو کیا کرنا ہے یہ جو number لکھا ہوا ہے اس کا square نکال کے آپ لکھ دیجئے اس کے نیچے یہ آپ کی step number 1 complete ہو چکی ہے step number 2 آپ کو کیا کرنا ہے یہ جتنے بھی digits ہیں ان تینوں numbers کی آپس میں گنا نکھنا ایک unit digit مطلب ایک number چھوڑ کر لکھنا ہے آپ کو اس میں یہ بات آپ دھیان نکھنا آپ کا answer آنسر آگے آپ اس کو plus 9 9 9 6 10 0 6 15 12 12 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 answer آگے تو یہ 2 step follow کر نی آپ کو 1 سوال کرا تو تھوڑا سپیڑ سے کراؤں گا آپ اور سمجھ میں آئے گا دیکھئے یہاں پر ہم لیتے ہیں 83 کا square آئے آنکھے میج کے کوئی number لکھنا آپ answer آئے گا تو کیا بتایا میں اس square نکال کے اس کے نیچے لکھو لیکن ایک بات دھیان رکھنا بات کبھی بھی آپ کسی number کا square نکال اور اس کو صرف ایک digit کے اندر آئے تو آپ اس سے پہلے zero لگا کر اس کو بھی دو digit کا کر لینا تو دو کا چار آئے گا تین کا نو آئے گا تو ایک کا ایک سکوئر ہوں گے آگے آپ zero لگا کے نا اس طرح سے دو digit کے اندر کر لکھنا بس یہ بات دھیان لکھنا تو یہ آگے اس سکوئر آگلی سٹیپ میں کیا کرنا ہے ان تین وں کیا بس ملٹیپل آٹ 34 24 48 48 یہاں پر ایک نمبر چھوڑ لکھنا ہے میں جوڑ آگیا 98 48 48 6 86 یہ آگیا اس سکوئر نکل کے کوئی بھی نمبر لے نا کوئی بھی نمبر اور میرے پیار اگ بھی جیسے یہاں پر ایک بات نوٹ کیجئے نمبر 47 ایسے ہی کوئی نمبر ہو سکتا ہے 56 50 کے آس پاس نمبر نمبر نکال 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 اس سے بھی چھوٹ ہے یہاں آپ دو سٹیپ فولو کرنی پڑ رہی ہیں وہاں یہ بھی نہیں کرنی پڑ گی آپ نمبر کو دیکھ کر آپ نمبر دیکھ کر آپ آنسر لکھ دو گے وہ ایسی کمال کی ٹرک ہے وہ بھی آپ کو بھائی آپ اس سکوئر اس کے نیچے لکھ ہو گے ساتھ ایک ساتھ دون چھ چھ دا چھ 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 اس طریقے سے کسی بھی نمبر نکال سکتے ہو رینڈم لی تو یہ ہماری دو ٹرک کمپلیٹ ہو چکی ہیں آئیے اب بات کرتے ہیں کچھ اور مزیدار دوستو اب میں آپ کو بتاؤں گا وہ ٹرک جس کا ذکر میں بھی تھوڑے دیر پہلے کیا تھا کی پچاس کے آس پاس جو نمبر ہوں گے ان کا سکوئر اور پچیس پاس یہ فٹ ہو گیا مائن میں کیا پچیس یہ مائن میں فٹ ہو گیا ہے اب یہ کیوں فٹ کر رہے ہیں اب آپ بتاتا ہوں اب دیکھئے اس ٹرک کے ایک اور جلدی آنسر کیسے آئے گا سٹیپ نمبر ون کیا کرنا ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے جو نمبر کا سکوئر ہم نکال رہے ہیں وہ پچاس سے کتنا کم ہے تو یہاں پر میں نے یہ پایا کہ یہ پچاس سے تین کم ہے تو جتنا کم ہوگا نا اتنے کا سکوئر آپ کو نکال کے لکھنا ہے تو یہ پچاس سے تین کم ہے اس لئے میں نے تین کا سکوئر لکھ دیا اور یہ زیرو کی لگا ہے آپ کو اچھے سے پتا ہے تو تین کا سکوئر میں نے یہ پچاس سے دو کم ہے جتنا کم ہو اس دنے کا سکوئر آئے گا چار اور جتنا کم ہے دو کم ہے وہ ہی پچاس میں سے مائنس کر دیں گا یہ لکھنا تھوڑی ہے یہ میں سمجھانے کے لئے اچھا اس کا 5 طریقے سے نکال سکتا ہوں پانچ سکوئر 25 لکھوں گا چار کی اس سکر نمبر سے ملٹی 20 جب بھی میرا یہ آئے گا تو کوئی سی بھی ٹرک آپ پتا ہوں گی تو آپ کوئی سی بھی جو آپ کو آسان لگے جو جلدی آدھ رہا ٹرک جتنا زیادہ ہو اس کا سکوئر کر دو اور وہی زیادہ 25 میرے کر دو تو اس لئے میں آپ کو 25 یاد کروایا تھا 25 ٹھیک ہے آپ کو یہ مائن ہوئے رکھنا ہے آئیے ایک اور نمبر نکالتے آپ بھی نکالیں میرے ساتھ مائن میں فٹا وٹ ہم نکالیں گے چھپن نکالتے ایک سیکنڈ میں ڈائریکٹ دیکھ کر آپ سکوئر نکالنا ویڈیو کو لائک کر دینا مزا آ رہا ہو تو یہ تھے ہمارے سکوئر نکالنے کی جو بھی ٹرکس بن سکتی ہیں وہ سب میں نے آپ کو بتا دی اب ہم ہے اب کیا کر ہوگی اب اس کی شورٹ ٹرک سکھیں گے آئیے بڑھتے ہیں آگے تو دوست بہت کھیل لیا ہم نکال ٹرک اگر ہم کھیل ٹرک ملٹی ٹرک ٹرک امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہوگی اور آپ کو مزا آرہ ہوگا ہم سیکھیں گے ملٹیپلائی کرنے کی کچھ ٹرک پہلے سپیسیفک ٹرک سکھاؤں گا پھر جنرل ٹرک سکھاؤں گا تو آئیے پہلے میں لیتا ہوں ایسے نمبر کی ملٹیپلائی جو سو کے آس پاس آتے ہیں دو ہی میچ کے دو سیکنڈ کے اندر آنس آج آب ہی بتاتا ہوں آپ یہ کرو سب سے پہلی سٹیپ نمبر آن آپ یہ دیکھئے کہ یہ سو سے کتنے زیادہ ہیں تو یہاں پر میں نے پایا کہ یہ سو سے دو زیادہ ہے اور یہ سو سے تین زیادہ ہے بلکہ میں لکھنے کی ضرورت مائنڈ میں سوچ نہیں تو آپ کیا کرنا ہے آپ کو کیا کرنا ہے ان کی ملٹیپلائی کر دی دو زیادہ تھا تین زیادہ تھا ان دون کی ملٹیپلائی کر دی چھے اور ساتھ میں زیرو لگا رہا ہوں آپ کو بتا چکا جیسے کہ اگر میں 103 میں 2 جوڑوں جب بھی 105 آئے گا اور اگر میں 102 میں 3 جوڑوں جب بھی میرا 105 یا تو کوئی سی بھی سائٹ سے آپ پلیس کر دینا اور آپ کچھ اور کرنا ہے کیا کچھ نہیں کرنا آنسر تو آ چکا ہے آپ کا یہ ہی ان کی ملٹیپلائی ملٹیپلائی کر دیں اس کے بعد کروز میں پلیس کر دیں یہ ہمارے پاس 104 ہو جائے گا 110 ہوگی ملٹیپلائی دو ہی سیکنڈ لگیں گے دو ہی سٹیپ سے اگر اور بڑے نمبر آ جائیں گھبرانا نہیں ہے منا دیکھئے یہاں پر 110 اور 114 بڑے نمبر ہوگا یہ کتنا زیادہ ہے 10 زیادہ ہے یہ کتنا زیادہ ہے 14 زیادہ ہے تو ان کی ملٹیپلائی 14 ہم 140 ہوتے ہیں لیکن میں 140 نہیں لکھوں گا یہاں پر پورا اب نمبر 3 digit میں پہنچ گیا تو میں کیا کروں گا نمبر مجھے 2 digit میں لکھنا ہے تو یہ جو 1 ہے یہاں سے ہٹا کے اس کو آگے بعد میں carry دوں گا کس میں carry دوں گا یہ جو میں plus کر لکھوں گا تو 114 اور 10 کتنے ہوگا 124 ہوگا 124 اور کتنے ہوگا 135 30 ہوگا یہ آگئے اس کی multiply کتنا بھی بڑا number ہو میرے راجہ answer آپ کا یہ آئے گا 2 step 2 second میں آپ آنسر آنا ہے تو یہاں پر ہمیں plus کرنا کیوں 100 سے زیادہ والے نمبر کی تو یہاں پر میں اس کو ہٹا دیتا ہوں یہ میں 98 لے لیتا ہوں اور 97 لے لیتا ہوں ان کی آپ میں multiply کرنی ہے آپ یہ دیکھ لیو کہ یہ کتنے کم ہیں وہاں زیادہ دیکھا تھا یہاں کم دیکھئے تو یہاں پر میں نے یہ پایا یہ جو ہے دو کم ہے یہ جو ہے تین کم ہیں یہ ملٹی پلائے لکھوں 2 3 6 اور یہاں پر 0 لگا دوں گا آپ کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو cross میں minus کرنا پڑے گا ٹھیک کیونکہ سو سے کم ہونے کی ورہ سے less ہونے کی ورہ سے minus کریں یہ بات دیان نقراب تو 8 9 میں سے 3 minus کروں جب بھی میرا 95 پہ 95 آئے گا 97 میں 2 minus کروں جب 95 آئے کسی بھی ایک سائٹ 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 لکھنا نہیں سوچ 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 یہاں پر 96 اور 95 ان کی ملٹیپلائی کرنی ہے یہ چار کم ہے چار پنج 20 96 میں سے 5 2 2 second ملٹیپلائی آئے گی تو یہ تھا ہمارا more than 100 یہ تھا ہمارا less than 100 اس طرح سے 100 کے کوئی نمبر آپ کے سوال میں profit and loss ہو سکتا ہے آپ سکتا سکتا ہے simple interest compound interest کوئی سا بھی چیپٹر ہو سکتا ہے calculation پھس جاتی ہے پھس جاتی ہیں apgp اس میں series بن تھی n plus 1 سے تو اس طریقے سے consecutive numbers آتے ہیں تو وہاں پر آپ کو یہ trick لگا دی ہے اور اپنا answer फटा وڈ لے کے اپنا time بچانا ہے آئیے اب میں بات کروں گا بلکل general number کی اب کوئی condition اور دوسرا number آگے 97 مطلب کوئی connection ہی نہیں کوئی ٹکھی نہیں اُلٹے سیدھے number ایک number ہے 35 اور ایک number آگے 87 تو ایسے numbers کی multiply کریں کہ ایسے short trick کے ساتھ اب میں آپ بتاؤ گا جان نامد یہ trick بہت کام آئے گی آئیے دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کسی بھی number کی آنکھ میچ کے multiply کر na random number اٹھالو آج سارے کام آنکھ میچ کے پھر ہم کریں cross multiply مطلب ادھر والے number کی نیچے ادھر والے number سے اور right والے number کی left والے number سے اس طریقے سے ہم multiply کریں اگر یہ number ایسے لکھا ہوا ہے تو اور ان کو plus بھی کر دینا ہے یہ بھی آپ کر لیں گے سب آب کر دکھاؤ آنکھ آنگے دیکھئے اب چار تین کتنے ہو گئے ہمارے بارہ ہو گئے پانچ اکم کتنا ہو گیا سترہ ہو گیا اب سترہ کام سترہ نہیں لکھیں گے اس کام سیون ٹین کا صرف سیون لکھیں گے اور آگے carry دیں گے آپ کیا کریں گے تیسری step میں جو ادھر left دوں آپ کو تاکہ اور آسان سمجھ میں آتے سکی 21 22 کی آپ کو multiply کرنی تو میں کیا بتایا ادھر والوں multiply 2 1 2 cross multiply 2 2 4 2 2 4 6 6 6 6 2 2 2 4 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 اگر شروع میں کیری آئے تو وہ کیسے ہوگا وہی بہت آسان ہے دیکھئے یہاں پر ایک نمبر ہون لیتا ہوں میں یہاں پر اسپیس ہے میرے پاس یہاں پر میں نے لے لیا میں لیجئے پچانوے اور ایک نمبر لے لیا میں نے یہاں پر کتنا 43 ٹھیک ہے اس کی ملٹیپلائی کو کرنی ہے تو کیا کروں گا پاس تھیاں پندرہ پندرہ کا لکھوں گا خالی پانچ ایک آگے کیری دوں گا پھر کروس ملٹیپلائی کروں گا تو نوتیاں کتنے ہوتے ہیں 27 ہوتے ہیں پانچوں کتنے ہوتے ہیں ان کو جوڑوں گا آٹھ اور آٹھ آلیس آٹھ آلیس کا آٹھ یہاں لکھوں گا چار آئے گا چالیس یہ آگا اس کی ملٹیپلائی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کنہی بھی نمبر کی آنکھیں میچ کے ملٹیپلائی کر سکتے ہیں ایک سوال رو کر رہا ہوں آپ کے لئے دھیان سے دیکھنا دیکھئے کوئی بھی نمبر ہو میں تو کہہ رہا ہوں کچھ بھی آ جائے یہاں پر ایک نمبر لے لیتا ہے مالی چھپن لے لیا میں نے اور یہاں پر میں نے اٹھتر لے لیا بلکل کوئ دی ہے یہ نہیں بلکل الگ الگ نمبر لے رہے ہیں بلکل بینے سر پیر کے اب کچھ بھی کرنا ہے کو کیا کرنا ہے یہ کرنا ہے آپ کو ادھر کی ملٹیپلائی کرو آٹھ اٹھ 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 چالیس اور ساتھ چھنگ بے آلیس ان کو میں جوڑ دوں گا چار رو دو چھے چار رو چھار آٹھ یہ چھے میہا لکھوں گا یہ والاٹھ حاصل جائے گا آگے پاس ستے پہتیس پہتیس اور آٹھ میرے کتنے ہو رہیں گے تیرالیس ہو رہیں گے ہوں ملٹیپلائی جی ہاں ایسے ہی آپ بھی ملٹیپلائی کریں گے میری تو پریکٹس ہو رکھیں میرا روز کا کام ہے یہ میں پڑھاتا ہوں روزانہ تو میں تو کھیلتا لیتا ہوں ان میں لیکن آپ کا مقصد میرا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کی بھی پریکٹس کرا دوں اسی لئے آج یہ ویڈیو بنائی ہے کہ آپ کو یہ سب چیزیں کرنا آ جاؤ یہ آئیں گی کیسے جب آپ پریکٹس کرو گے تو آکھیں میچ کے خود کوئی نمبر لکھو خود ان کی ملٹیپلائی کرو خود ہی آنسر چیک کرو سب کچھ خود ہی سال دو آپ کی بہت بڑیا سپیڈ بن جائے گی اور یہ آپ کا کپ کام آئے گا جب آپ اگزام دینے جائیں گے تو وہاں پر آپ کی جب کیلکولیشن فاسٹ ہوگی تو آپ کی کوشنز زلدی سولو ہوں گے اور آپ کو اور زیادہ ٹائم ملے گا پیپر کو کرنے کا اور بہت ہی جلدی آپ کم ٹائم میں اپنا پیپر بھی سولو کر پائیں گے یہی میرا آج کی ویڈیو کو بنانے کا مقصد تھا تو جلدی سے آپ آنکھیں میچ کر اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کمنٹ کر دیجئے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آگے آپ کون سی ٹاپک ویڈیو چاہتے ہیں وہ مجھے بتا دیجئے کیونکہ اب اگزام سیزن چل رہا ہے تو اگزام آنے والے ہیں سب ہی کے تو کوئی بھی آپ کو ہیلپ چاہیے میں آپ کے لئے بلکل ایویلیبل ہوں آپ انسٹاگرام پہ ہمیں فولو کر کے وہاں پر اپنا میسیج بھی لکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کی ٹوئیری ہو یا جو بھی آپ ہم سے کہنا چاہتے ہیں وہاں پر آپ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں تو میں بہت جلد لوٹوں گا ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے بنے رہے ہیں ڈیر سر کے ساتھ اور ہاں اگر آپ پہلی بار ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دینا